اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں مائیسیل محمد اکیل بزر یونیورسٹی آف اکارا سے تو ویوز لاس لیکچر میں ہم نے کچھ بیسک جو ہے ایسٹی ایمل کا باڈی سٹرکٹر جو ہوتا ہے اس کو ہم نے چیک کیا تھا کس طرح ہوتا ہے اور اس کو کس طرح فائل بنائی جاتی ہے براؤزر میں کس طرح شو کیا جاتا ہے تو آج جو ہے ہم نیک لیکچر کی طرف چلتے ہیں اور کچھ ٹیگز کو ہم یوز کرتے ہیں تو ہم وہی سے اپنے جو ہے لاس لیکچر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تھا مینز کے جو ہم نے ایک باڈی سٹرکٹر اس کا بنایا تھا یونیورسٹی فائل اس کو ہم اوپن کرتے ہیں ناٹ پیڈ میں تو ویوز لاسٹ میں ہم نے یہ لکھا تھا سیمپل ایک کوڈ لکھا تھا تو آج ہم کیا کرتے ہیں باڈی کے ٹیگز میں کیونکہ ہم سارا کونٹینٹ جو ہوتا ہے نا وہ باڈی کے کونٹینٹ میں ہی جو باڈی میں ٹیگ ہوتا ہے باڈی کا اس میں ہی سارا کچھ لکھا جاتا ہے تو آج ہم لکھتے ہیں یہاں پہ باقی جو ہیں انشاءاللہ آج ہم جو ہے نا ہیڈنگز کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہیڈنگز کو کس طرح رائٹ کیا جاتا ہے اور پیراگرافز کو کس طرح لکھا جاتا ہے وہ کس طرح شو ہوتے ہیں تو اس طرح جو ہے ہم آج اپنے کوڈ کو لکھتے ہیں تو آپ لاسٹ لیکچر میں گھبرائے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر نہیں گھبرائے تو پھر آج ہم جو ہے نیا کوڈ سٹارٹ کرتے ہیں ہاں پہ لکھتے ہیں اس میں ہی ہم ایڈ کر لیتے ہیں فائل پہلے سے سیو تھی آج ہم یہاں پہ لکھتے ہیں باڈی کا ٹیک سوری ہیڈنگ کا ہیڈنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایچ سیریز جو ہوتی ہے مطلب ایچ وان سے ایس سکس تک ڈیفرنٹ ہمارا پاس ہیڈنگز ہوتی ہیں اس کو ہم کلوز کرتے ہیں ایچ وان سے یہ ویوز ہمارا ٹیکٹیکل ورک لیکچر ٹو ہے اس میں ہم لکھ لیتے ہیں ہم ہیڈنگ شو کرنا چاہتے ہیں آئی آم آ سٹوڈنٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس ہیڈنگ ورن ہے تو ہم اس کو شو کرتے ہیں کس طرح ہیڈنگ ہمارے پاس شو ہوتی ہے یہ ہم نے اس کو سیو کیا اور اس کو ہم منیمائز کرتے ہیں یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں اب ہمارے پاس شو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ویوز پہلی ہیڈنگ ہمارے پاس شو ہو گئی ہے آئی آم آ سٹوڈنٹ تو ہم اس کو دوبارہ جو ہے اب چیک کر لیتے ہیں جی تو اب ہم اس میں سکس ہیڈنگ جو ہیں ان کو یوز کریں گے وہ کس طرح یوز ہوتی ہیں تو آپ کے آسانی کے لیے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے ہیڈنگ کو لکھنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سکس ٹائم میں پیسٹ کر لیتے ہیں سوری یہاں پہ ہوگی ہیں کمپلیٹ یہ ہمارے پاس ایچ ٹو ہے یہ ایچ ایچ ٹھری ہے ایچ ایچ ٹھائیو ایچ ٹھیکس اور ایدھر بھی سکس فائیو ایچ ٹھیکس ایچ ٹھیکس ہم نے سکس ہیڈنگ جو بیسک جو اس کی ہیڈنگ یوز ہوتی ہیں وہ سکس ہوتی ہیں ایچ ٹھیکس سے ایچ ٹھیکس تک تو اس کو ہم سیف کر کے دیکھتے ہیں ہمارے براوزر میں ہمارے پاس کیا شو ہوتا ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں ابھی اس کو ریفیش کرتے ہیں یہ ویوز دیکھیں ہمارے پاس سکس ہیڈنگ شو ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ بیسکل ہمیں بتاتا کیا ہے کہ فرسٹ ہیڈنگ جو ایچ ٹھیکس ہے ایچ ٹھیکس ہے اس کا سائز کیا ہوتا ہے تو ایچ ہمارے پاس اس سائز میں ایچ 3 یہ ہے 4 یہ ہے 6 اس طرح 6 ہیڈنگ کا سائز دیکھیں ہمارے پاس سب سے چھوٹا ہے اس میں تو اس طرح ان کے سائز ہوتے ہیں ہیڈنگز کے تو ان کو ہم خود سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا ہم کلر بھی چین کر سکتے ہیں ہیڈنگز کا اور ڈیفرنٹ اس میں کر سکتے ہیں تو ہم باری بار ان کو کریں گے ون بائی ون تو اب جو ہے ہم اس میں یوز کرتے ہیں اپنا نیکس ٹیگ ایک دفعہ یوز کر کے دیکھتے ہیں ہم نیکس ٹیگ ہمارے پاس ہے پیرا گراف کا سمپل پیرا گراف کا ٹیگ ہم یوز کرتے ہیں اس میں فارورٹ فلیش لگائی اور ویوز ہم اب اس میں ہم کچھ پیرا گراف لکھنا چاہتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کس طرح شو ہوگا پیرا گراف کے ٹیگ میں تو ہم ایک گوگل سے جو ہے پیرا یہاں سے یہ انگلیس لیٹریچر کے بارے میں میں ریڈ کر رہا تھا پہلے سے تو وہ ہی اوپن ہے تو ہم اس کو ہی اٹھا لیتے ہیں یہاں سے اتنا ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو کوپی کرتے ہیں اور اپنے کوڑ میں پیسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا سائز اس کا جو ہے ہو گیا ہے تو یہ صرف ہم نے سمپل ایک پیرا گراف کو یوز کیا ہے تو ہم اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں سیو کیا اور باؤزر میں جاتے ہیں اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پیرا گراف شو ہو گیا ہے یہ خود ہی لائن بریک ہوگی اس میں سمپل جو پیرا گراف کا ہم ٹیگ یوز کرتے ہیں منز کے دو لائنز بن گئی ہیں اس کی تو اب ہم جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹیگ یوز کرتے ہیں پری کا یہ بھی پیرا گراف کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے چیک کرتے ہیں اس کو یہ کس لیے یوز ہوتا ہے ابھی میں آپ کو اس کا ڈیفرنس بتاتا ہوں وہی سیم پیرا گراف جو تھا ہم اس میں بھی اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے پیسٹ کر لیا کوپی کیا ہوگا تھا ہم نے سیو تھا ہمارے پاس تو ہم اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں یہ سیو کیا اب ڈیفرنس ہمیں یہاں پر پتا چلے گا پیس یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرنس کیا تھا یہ جو تھی ہمارے پاس چیز سیمپل پیرا گراف کے ٹیگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اس کو خود با خود لائن بریک کر دیتا ہے ہمیں اس کو ایک پیرا گراف بنا دیتا ہے اور جو پری کا ٹیگ ہوتا ہے وہ فکسڈ ہوتا ہے جتنا ہم نے جہاں پہ ہم نے لکھا ہے تو وہ سیم ہی ہوگا اگر ہم اس کو لائن بریک کرتے ہیں اپنے باڈی ٹیگز میں ٹھیک ہے تو پھر وہ بریک ہوگا ادروائز وہ فکسڈ لائن میں آ جائے گا تو ہمیں اپنے کوڈ میں جا کر اس کو چیننگ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو بریک کر لیتے ہیں اور یہاں سے بھی کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہاں سے مہنم جتنا مینز کہ ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم نے کیا دیکھیں میں نے پانچ سات لائنوں میں اس کو لکھ دیا ہے تو اس کو ہم مزید کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ پری کا ٹیگ جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو سیو کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے یہ دیکھیں یہ اس میں فرق ہے جو سمپل پیک اٹیگ ہوتا ہے اس میں وہ خود با خود بائی ڈیفارڈ جو ہے پیراغراف بنا دیتا ہے اس کو بریک کر دیتا لائنز کو ٹھیک ہے اس میں کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور سپیس وغیرہ جو بھی دینی ہوتی وہ کر لیتا ہے اور جو ہمارے پاس پیک اٹیگ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے فکسڈ ہوتا ہے جتنا ہم اس کو اگر ہم بریک کریں گے لائن کو تو بریک ہوگی otherwise وہ سیم ہی آ جائے گا تو میں نے اس کو تقریبا پانچ سات لائنوں میں بریک کیا تو ہمارے پاس پیراغراف جو ہے وہ پانچ سات لائنوں میں شو ہو گیا یہ ہوتا ہے پری اور پی کے ٹیگ میں ڈیفرنس ہوتا ہے ہمارے پاس آج کا لیکچر ہمارا صرف پیراغراف ہیڈنگز ڈیفرنٹ سکس جو ہیڈنگ ہیں بیسک ان کے بارے میں تھا اور پیراغراف کے بارے میں تھا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ہمارا جو ہے پری کا ٹیگ تھا اس کے ریلیٹڈ تھا hope so آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اس سے نیکٹ جو ہے ہم ڈیفرنٹ مزید ٹیگز کو یوز کریں گے اور اپنے پیجز کو جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے پیجز کو کریئٹ کرنے کے مراحل میں داخل ہوں گے پریکٹیکل ورک کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ تمام لیکچر لیں لاسٹ لیکچر بھی لیں بیسک جو سٹیکچر تھا اس سے پہلے انٹروڈکشن کیا تھا ایٹی ایمل کا اس کا پوڈی سٹیکچر کیا ہوتا ہے اس طرح کے کی ڈیفرنسز کیا ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے جسٹ اس کو سمپل یہ ڈسکس کیا کہ یہ کس طرح ہمارے پاس شو ہوتا ہے اور ہیڈنگز میں ڈیفرنس کیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ پیراغراف کس طرح شو ہوتا ہے جی چھیک ہے جزاک اللہ سلام